یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نتخ الحلال بیرخ بلاد الحبیبی والوصال یہ عالی حضرت امام احمد رزا خان بریلوی ان کی کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر چار پہ کسی نے سوال پوچھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا کیا مہینہ تھا اس کے جواب میں فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول سوال نمبر چھے میں ہے کون سی تاریخ تھی جواب میں لکھتے ہیں آٹھ ربیع الاول پھر اگلہ سوال ہے کہ وسال شریف کی تاریخ کیا تھی جواب بارہ ربیع الاول جڑیں ختم ہو گئی اب بارہ کو ملاد منانا یا سالگرہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے حضرت کی یہ رائے آگے چلیں سوال وسال شریف کی کیا تاریخ تھی یعنی وفات وسال کا معنی کہتے ہیں فلاں کا وسال ہو گئی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب بارہ ربیع الاول امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کیا تھی آٹھ ربیع الاول اور تاریخ وفات کیا تھی بارہ ربیع الاول سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا آگے چلتے ہیں آگے امام احمد رضا خان صاحب نے اس پر دلائل دیئے ہیں صرف سوال جواب لکھ کے چھوڑنی دیا ہے اس پر کیا دیئے ہیں دلائل تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں فرماتے ہیں کہ تاریخ موررخین جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آٹھ تاریخ ہوئی اور اسی کو ابن حضم نے اور امام حمدی نے اختیار کیا ہے اور آگے عبداللہ بن عباس اور جبہر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کو نقل کیا ہے یعنی ان سے روایتیں نقل کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش آٹھ ربیع الاول تھی سمجھ رہے ہیں بات کو بھئی آگے بتا رہے ہیں فرماتے ہیں محمد بن اسحاق یہ بہت بڑے تاریخ موررخ گزریں ہیں محمد بن اسحاق تاریخ میں ان کو امام مانا جاتا ہے احادیث کے رغوات میں سے بھی ہیں ان کی روایتیں جو ہماری اسحاہ ستہ ہیں ان کی تمام کتابوں میں تقریباً ان کی روایتیں موجود ہیں محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے لفنتی اشارتا لیلتا لفنتی اشارتا کسے کہتے ہیں عربی میں بارہ کو افنتی کمانا دو عشرہ کمانا دس دس اور دو کتنے ہو گئے بارہ خلط من شہری ربیع الاول جو ربیع الاول سے گزر چکے تھے یعنی ربیع الاول کی باروی تاریخ کو یہ یومِ وفات احمد الرضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارہ ربیع الاول امام احمد الرضا ابریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ آٹھ کو پیدا ہوئے بارہ کو انتقال ہوا لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی جو یومِ ولادت ہے وہ آٹھ یا نو ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے آٹھ تاریخ یا نو ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے زیادہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ آٹھ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ نو کا امکان بھی ہے اور وفات کے بارے میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول نہ تو پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی وفات کا دن وفات کا دن بھی نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے ریاضی کے اعتبار سے پرانی تاریخیں بڑے آرام سے کیلکلیٹ کر کے نکالی جا سکتی ہیں آپ ہزار سال پرانی بھی تاریخ نکالنا چاہے نا کہ فلاں انگریزی تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی فلاں دن کو چاند کی کیا تاریخ منتی تھی یہ نکالا جا سکتا ہے تو آپ اگر کیلکلیٹ کر کے نکالیں گے ماضی کی تاریخوں کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیر کے دن ربیع الاول 683 عیسوی میں 683 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدایش ہوئی ہے اس میں ربیع الاول پیر کے دن بارہ تاریخ کو بیٹھتا ہی نہیں ہے 683 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 683 عیسوی میں سال کو پیدا ہوئے اور آج سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو جس سال اللہ کے نبی کی پیدایش ہوئی ہے اس سال پیر کے دن ربیع الاول کو بارہ تاریخ بنتی نہیں ہے حساب کتاب کی روح سے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اس پر تو اتفاق ہے پیر کے دن پر اور پیر کے دن بارہ تاریخ کو بن نہیں رہا ایک چیز ریاضی کی روح سے ایڈجس ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے یہ ممکن نہیں ہے ناممکن ہے یہ تو اسلام کو آپ لوگوں کی نگاہوں میں مزاک اڑھوارے ہیں انگریز کیا کہہ گا یہ دیکھو یہ تو فٹی نہیں بیٹھتی صحیح ہے نا اور یہ اس دن منا رہے ہیں نہیں اگر فرض کر لیں کہ بارہ تاریخی ہے ربیع الاول کو جس میں آپ پیدا ہوئے جیسے کہ ہمارے گرین چینل بھائی کہتے ہیں کہ بارہ تاریخی کو آپ پیدا ہوئے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخی کو پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں صحابہ کی عمل میں اس دن سے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے متعلق بارہ تاریخ سے متعلق نہ کوئی صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی اضافی کام خود کیا ہو یا ابو بکر نے کیا ہو یا عمر رثمان علی رضی اللہ اور عمر نے اس دن کوئی اضافی کوئی کام کیا ہو عید قرار دیا ہو یا اس رات کو عبادت کی ہو یا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہو یا کشبو لگائی ہو یا نہائے دوئے ہو یا عویس قادری کے گانے سنے ہو اس کے دن کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی آئی بس ان میں کچھ بھی نہیں ملے گی